سری نگر پارلیمانی سیٹ کے حوالے سے جہاں سے پہلے یہ بتایا جا رہا تھا کہ عمر عبداللہ الیکشن لڑیں گے لیکن اب عمر عبداللہ نورت کی طرف جاتے ہیں یہاں تین بہت اہم امیدوار میدان میں ہیں مقابلہ تکونا ہے مقابلہ سخت ہے عمر عبداللہ یہاں نہیں ہے لیکن نیشنل کانفرنس کے امیدوار یہاں سے میدان میں اترے ہیں نیشنل کانفرنس پی ڈی پی اور اپنی پارٹی تینوں پارٹیوں کے درمیان یہاں زبردست مقابلہ ہونے کی امید جتائی جا رہی ہے آغا روح اللہ جو نیشنل کانفرنس کے امیدوار ہیں شیعہ اسکولر ہیں ایک بڑے مذہبی رہنما ہونے کے ساتھ ساتھ بڑے سیاستدان بھی ہیں ایک بڑا سیاسی اور مذہبی گرانہ شیعہ بڑی تعداد میں آغا روح اللہ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں دوسرے اہم امیدوار ہیں وحید الرحمان پرہ وحید الرحمان پرہ جن کو محبوبہ مفتی کے بہت قریب مانا جاتا ہے اور وحید الرحمان پرہ پی ڈی پی کے امیدوار کی حیثیت سے سری نگر سے میدان میں اتریں گے تیسرا اہم ترین نام اشرف میر اشرف میر جو اپنی پارٹی کے امیدوار ہوں گے اشرف میر وہ شخص ہیں جنہوں نے عمر عبداللہ کو اسمبلی انتخابات میں چھ ہزار گوٹو سے ہرائیا تھا تو مقابلہ تینوں کے بیچ میں ہے مقابلہ سخت ہے اور ان تینوں امیدواروں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون کس کے ساتھ ہے اور کون بازی مار سکتا ہے پہلے بات کرتے ہیں اشرف میر کی امیر وہ شخص جس نے چھ ہزار ووٹو سے عمر عبداللہ کو ہرائیا تھا پی ڈی پی میں تھے اور اب اپنی پارٹی میں ہیں اور اپنی پارٹی جب بنی تو اس وقت اشرف میر اپنے ساتھ دو تین لوگوں کو اور لے کر آئے تھے جمہو کشمیر اپنی پارٹی کے فونڈر ممبرز میں سے اشرف میر بھی ایک ہیں ان کا شمار اپنی پارٹی کے بڑے نیتاؤں میں کیا جاتا ہے پی ڈی پی چھوڑنے کے بعد جمہو کشمیر اپنی پارٹی کا دامن تھامتے ہیں ایک بڑی رپیوٹیڈ بزنس فیملی سے آتے ہیں اشرف میر کو یہاں سے فائدہ یہ ہے کہ جیسا تیہ ہوا ہے کہ سری نگر میں اشرف میر کی حمایت کے لیے سجاد گنی لون آگے آئیں گے اور نورت میں سجاد گنی خود امیدوار ہیں وہاں اپنی پارٹی الطاف بخاری سجاد لون کی حمایت کریں گے تو اشرف میر جو سری نگر پارٹی مانی سیٹ سے جمہو کشمیر اپنی پارٹی کے امیدوار ہیں ان کی حمایت میں سجاد گنی لون آئے ہیں اور یہ تیہ ہو گیا ہے کہ ایک سیٹ پر سجاد گنی لون اپنی پارٹی کی اور دوسری سیٹ پر اپنی پارٹی سجاد گنی لون کی حمایت کرے گی سجاد گنی لون جن کے ساتھ عمران انساری ہیں عمران انساری جو بڑے شیعہ سکولر ہیں وہی صورتحال جو آغا روح اللہ کے ساتھ ہے عمران انساری بڑے شیعہ لیڈر بڑے شیعہ مذہبی لیڈر اور ساتھ ہی ساتھ سیاسی لیڈر تو جو شیعہ ووٹ بلک میں آغا روح اللہ کے حصے میں جاتا اب آغا روح اللہ کے حصے میں نہیں جائے گا بلکہ عمران انساری کے ساتھ جو شیعہ برادری کے لوگ جڑے ہوئے ہیں وہ ووٹ ملیں گے اشرف میر کو اشرف میر کو عمران انساری اور سجاد گنی لون کی حمایت سے یقیناً بڑا فائدہ ہونے والا ہے اور کون کون سے کھلاڑی ہیں جو کھلاڑی اشرف میر کے ساتھ ہوں گے تو اشرف میر اس سیاسی میدان میں بہتر طریقے سے اپنی پاری کھیل پھائیں گے عمران مصطفیٰ میر تین بار کے ایمیلے رہے ہیں منیشٹر رہے ہیں اس کے بعد اشفاق جببار ایکس ایمیلے ہیں گاندربل سے وہ اب حمایت کریں گے حالانکہ انہوں نے باقاعدہ کوئی جماعت جوئن نہیں کی ہے لیکن وہ بتایا یہ جا رہا ہے کہ وہ حمایت کریں گے یہاں پر اپنی پارٹی کی اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑے کھلاڑی تو ہیں ڈی ڈی سی چیئرمن اپنی پارٹی کے سری نگر سے وہ بھی اشرف میر کی حمایت میں آئے آگے امیر قدل جو الطاح بخاری کا اپنا علاقہ ہے جنید مٹو جو ایکس میر ہیں جو میر رہ چکے ہیں سری نگر کے تو یہ تمام لوگ مل کر کوشش کریں گے کہ اشرف میر کو جتایا جائے اشرف میر کی سیاسی میدان میں اپنی بھی یہ ایک حیثیت ہے لیکن یہ تمام لوگ جب ان کے ساتھ جڑیں گے تو یقیناً اشرف میر کو اس کا فائدہ ہونا ہے اب ہم بات کرتے ہیں وحید الرحمان پرا کی وحید الرحمان پرا جس کے حوالے سے میں نے پہلے کہا پی ڈی پی صدر محبوبہ مفتی کے بہت قریب ہیں اور وحید الرحمان پرا لوگوں کو اپنے ساتھ جوڑنے کا ہنر جانتے ہیں وہی ہنر جو محبوبہ مفتی کے پاس بھی ہے پی ڈی پی کی آلہ قیادت بکھری ہے لیکن پی ڈی پی کا کیڈر کتنا پکھرا ہے اور اس کیڈر کو محبوبہ مفتی وحید الرحمان پرا کتنا اپنے ساتھ جوڑ پاتے ہیں یہ دیکھنے والی بات ہوگی وحید الرحمان پرا حالانکہ اتنا بڑا الیکشن پہلی بار لڑ رہے ہیں لیکن وہ اس ریس میں ہیں ریس میں ہونے کی وجہ یہ ہے محبوبہ مفتی کا دست شفقت ان کے سر پر ہے ساتھ ہی ساتھ جو سعوت کے علاقے شری نگر کے ساتھ جوڑے ہیں جیسے شوپیان ہے پلواما ہے وہاں اچھا خاصا ہولڈ محبوبہ مفتی کا اور پی ڈی پی کا رہا ہے یہ علاقے سر نگر کے ساتھ ہیں اس رحمان پرا کا ووٹ سعوت کشمیر جو سر نگر کے ساتھ کچھ حصہ جڑا ہے وہاں پر بھی ہے کنگن میں بھی ہے شرار شریف کا علاقہ ہے وہاں پر غلام نبی ہنجوا ہیں جو ایکس ایمیلے اور منسٹر رہ چکے ہیں حکیم محمد یاسین باوصوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ حکیم محمد یاسین سری نگر میں پی ڈی پی کی ہمایت کر سکتے ہیں ڈی ڈی سی پلواما چیئر پرسن باری اندرابی ہیں اور ظہور میر ہیں تین ٹائم ایمیلے اور منسٹر رہ چکے ہیں پامپور سے تو یہ تمام لوگ جو ہیں یہ پی ڈی پی کے ساتھ ہیں تو پی ڈی پی کو ان تمام لوگوں کے ساتھ سے یقیناً فائدہ ہونا ہے دنسرا اہم کھلاڑی آغا روح اللہ جس کے بارے میں میں نے پہلے کہا تھا مذہبی لیڈر ہیں شیعوں کے بڑے لیڈر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ایک بڑے سیاستدان بھی ہیں وہ اب سری نگر سے الیکشن لڑیں گے پہلے یہ بتایا جا رہا تھا کہ آغا روح اللہ سری نگر سے الیکشن نہیں لڑیں گے بلکہ نورت سے لڑیں گے سری نگر سے عمر عبداللہ ہوں گے پارٹی عمر عبداللہ کو نورت لے گئی اور آغا روح اللہ سری نگر سے الیکشن لڑنے جا رہے ہیں مقابلہ ہوگا آغا روح اللہ کا اشرف میر کے ساتھ مقابلہ ہوگا وحید الرحمان پرا کے ساتھ شیعہ ووٹ جو بڑی اہمیت اور حیثیت رکھتا ہے بتایا یہ جا رہا ہے کہ شیعہ ووٹ جو آغا روح اللہ کے پیچھے ہے وہ نورت میں کٹ گیا ہے تو وہ حصہ جو سو فیصد آغا روح اللہ کے ساتھ جڑا ہوا تھا وہ حصہ اب نورت میں ہے لیکن بہت سارے ایسے حصے ہیں جہاں شیعہ ووٹ اچھی خاصی تعداد میں موجود ہیں اور وہ آغا روح اللہ کو اپنا پیشبا مانتے ہیں لیکن یہی پر عمران انساری بھی اپنا رول پلے کریں گے اور عمران انساری سجاد گنی لون کی پارٹی میں ہیں عمران انساری بھی شیعہ بڑے سکولر ہیں اور عمران انساری یہاں پر اشرف میر کی حمایت کریں گے تو شیعہ ووٹ دو حصوں میں تقسیم ہوگا کچھ آغا روح اللہ کے حصے میں کچھ اشرف میر کے حصے میں لیکن الیکشن چونکہ سرینگر کا ہے سرینگر جو نیشنل کانفرنس کا گھڑ رہا ہے یہاں بڑے بڑے نتاب بھی موجود ہیں مبارک گل ہیں علی محمد ساگر ہیں میاں الطاف ہیں ناصر اسلم سوگامی ہیں تنویر ساگر ہیں یہ تمام بڑے لیڈر کوشش کریں گے کہ آغا روح اللہ کے حصے میں زیادہ سے زیادہ ووٹ آئیں کنگن کا حصہ بھی سرینگر کی طرف ہے اور کنگن سے میاں الطاف ظاہر ہے اپنے امیدوار آغا روح اللہ کو زیادہ سے زیادہ ووٹ دلوانے کی کوشش کریں گے آغا روح اللہ بھی ایک مجھے ہوئے سیاستدان ہے تین بار ایمیلے رہ چکے ہیں کیبنٹ منسٹر رہ چکے ہیں اور اپنے علاقے میں بڑا اثر رکھتے ہیں لیکن بات وہی کہ آغا روح اللہ کے حصے میں جو بڑا ووٹ آنا تھا جو ڈائریکٹ آغا روح اللہ سے جڑا ہوا تھا وہ بتایا جا رہا ہے کہ اب وہ نورت کی طرف ہے لیکن چونکہ سرینگر میں ایک گڑھ ہے نیشنل کانفرنس کا اور سرینگر میں بڑے قدعور نیتہ نیشنل کانفرنس کے رہتے ہیں یقیناً وہ مددگار ثابت ہو سکتے ہیں آغا روح اللہ کے لیے اتنا یہ ہے کہ یہ ٹکونی مقابلہ کیا رنگ لاتا ہے تکر کانٹے کی ہے تینوں کے بیچ میں کسی کو کسی سے کم آنکر نہیں دیکھا جا سکتا کشمیر کو یہاں پر تھوڑا سا ایج اس لیے بھی ہے کہ اشرف میر کے ساتھ سجاد غنی لون بھی ہیں اور یہاں سے اپنی پارٹی جو ہے اس نے بھی اچھی خاصی محنت کی ہوئی ہے اور جمہو کشمیر اپنی پارٹی کے پاس بھی یہاں پر اچھا خاصا ووٹ ہے کیونکہ پی ڈی پی کی لیڈرشپ جو ہے وہ زیادہ تر جب چھوڑ کے گئی تھی تو یہاں سے بھی بہت سے اہم نام پی ڈی پی چھوڑ کر جمہو کشمیر اپنی پارٹی میں داخل ہوئے تھے اور اب اپنی پارٹی سجاد غنی لون مل کر سرینگر سیٹ کیا نکال پائیں گے ان تینوں میں کون کامیاب ہوگا جیسے جمہو کشمیر میں ہر سیٹ پر مقابلہ زبردست ہو رہا ہے ہر سیٹ پر امیدواروں کے بیچ میں کانٹے کی ٹکر ہے چاہے آپ جمہو کی بات کریں چاہے آپ کشمیر کی بات کریں سرینگر میں بھی ایسا ہی کچھ آپ کو دیکھنے کو ملے گا کیونکہ تین بڑی جماعتوں کے تین اہم کھلاری اس میدان میں اُتر چکے ہیں